یزیدیت جو خود خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اس کے ہیں یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس کتاب کے ٹائٹل اگر پڑھوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون ہیں یزید والے امیر المومنین سیدنا یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و حدیث صحابہ اکرام کے مصنق اور تاریخ کی روشنی میں وَصَلَّ اللَّهُ امیر المومنین یزید وَأَحْسَنُ الْجَزَا یہ ٹائٹل ہے اس کا ذرا نوٹ کرے آپ میں ان کو پوچھتا ہوں کہ تم کیوں گگلے پانی میں مچھلیاں پکڑتے کچھ کرتے ہو کنڈی تو تب تب ڈالو نا کہ جب تیرا شکار پہلے ہی کنارے پر نہ پڑا ہو بھئی کنڈی ڈالنے کی ضرور تو تم ہی پڑتی ہے جب گہرائی سے کوئی چیز پکڑ نہیں ہو جب اگلے خود مانتے ہیں کہ ہم یزیدی ہیں تو تم کس یزیدی کی تلاش میں ہو یہ کتاب تمہارے پاس نہیں ہے یہ اس کو امین المومنین کہتے ہیں سیدنا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور اس پر درود بیج رہے ہیں بقاعدہ صلی اللہ اللہ کا سلام ہو کس پر یزید پر اور جب میں بات کرتا ہوں تو لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ بڑی ٹیڑی قسم کی دوباری تقریر ہو جاتی ہے بھئی ہوتی تب ہے جب کوئی چیز آپ نے دیکھی ہوئی ہے آپ نے دیکھی ہوئی نہیں ہے اب میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس خدمت کو انجام دینے والے لوگ کون ہیں یہ تین سو پچھتر صفحے کی کتاب ہے اور اس کتاب کے ہر صفحے پر انہوں نے اہلِ بیعت کو گالیاں بکی ہیں یزید کی تعریف کیے اور اس کتاب کی تصدیق کرنے والے کے یہ کتاب درست ہے اور یزید واقعی جنتی ہے پہلا نام ہے محدودی صاحب کا یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے آپ یوں کہ اسلامت مشن والوں کو اپنی کھالے میں اتار کے دے دیجئے لیکن پہچانی ہے ضرور کہ انہوں نے ہماری کیا خدمت کی ہے اس کتاب پر دسخط پہلا بندہ بڑا نام مفتی محمد شفید یوبن مولوی اسماعیل مرکزی ناظر میں عالی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان گرجاکی گیٹ گجرہ والا ان سب لوگوں نے اس پر دسخط کیے ہیں اور میں میرے ہاتھ میں کتاب ہے میں آپ کو بالکل اس سے آگے ایک ایک بندہ بھی دیکھنا چاہے گا میں دکھاؤں گا اس کو انیس سو تریسٹھ میں یہ کتاب انیس سو تریسٹھ میں شفید ملک عمیر محمد خان نے اس پر بہن کیا اور کوڑے مارے اس کے مصنف کو آج بھی پورے پاکستان میں دیوبن جماعت کا جو پورے مدارس کا بورڈ ہے اس کا جو جنرل سیٹھی ہے اس کا دادا مولی خیر محمد جالاندری اس کے بھی اس پر دست موجود ہیں اور یہ سب یزید کو مغفور اور جنتی کہہ رہے ہیں اس طرح خامخواہ کا روڑا ڈالنے کا کیا فائدہ کہ صرف ہم دشمن نہ بہچانے اور محبت اس کو سبجے گنارے لگا دو رو دو اس سے محبت اڑا ہو گئی آج بھی یزیدی موجود ہیں اور یزید لاولد نہیں ہے اب در نہیں گیا اس کی نسل ابھی بھی جائز ناجائز موجود ہے اور عرفان مشدی ہر بکتاب کو بتاتا رہتا ہے کہ اگر یزیدی نسل موجود ہے تو حسین کی نسل بھی کربلا میں ساری نہیں کٹی جن کی رگوں میں کربلا والے کا خون ہے وہ آج بھی میدان کربلا میں موجود ہیں اور جب ہمیں یہ پتا ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور پھر اس وقت تکلیف بڑھ جاتی ہے جب وہ لوگ مخلص ہمارے بن کے ہماری صفوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے جی اس میں تو سیٹیلین وائلنس ہو رہا ہے کوئی وائلنس نہیں ہو رہا ہے کتاب سامنے پڑی ہے آپ کہتے ہیں فریڈم ہے جی فریڈم کس بات کہا ہے جب ہم ایویڈنس سے بات کرتے ہیں تو پھر بھی کوئی بات سننے کے لیے تیارنا اور کہا جی بات کرنی نہیں چاہیے میں پوچھتا ہوں ان لوگوں کو کیا اس پر نسخط کرنے چاہیے تھے کیا تصدیق کرنی چاہیے تھی کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ جیزید کون ہے بولو اتنے اتنے بزرگ میر جنہوں نے تیس تیس جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ جیزید کون ہے معلوم ہوا کہ الْإِلَوْا یہ طرح شہبِ معافی ہے برطن سے وہی کچھ چھلکتا ہے جو اس کی اندر ہوتا ہے میں نے کہا نجدی بدماشا تم رسول کے بھی دشمن ہو تم اس کی آل کے بھی دشمن ہو